اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے امان میں بوسٹر ڈوز کے مطلق جو لوگ باہر سے امان آرہے ہیں یا جو لوگ امان میں ہیں ان کو ویکسن کی دو ڈوز لگ چکی ہیں کہ ان سب کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی ہے یا نہیں ہے تو ابھی تک امان گورنمنٹ کی جانب سے جو کرونا کی ویکسن کی تیسری ڈوز اس کو بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے وہ لگانا لازمی نہیں ہے بہت سارے ملکوں میں بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے اور امان میں بھی صرف خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب بوسٹر ڈوز جا ہے وہ بھی اپروو کی جائے کہ جن لوگوں دو ڈوز لگ چکی ہیں ان کو تیسری ڈوز بھی لگائی جائے لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خبر نہیں ہے لہٰذا جتنے بھی دو سب آپ نے بوسٹر ڈوز کے حوالے سے کمنٹ کیا تھا کہ کیا امان میں آنے کے لیے اسپیشلی وہ لوگ جو امان میں انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ دبائی جانے کے لیے جو ہے ائرپورٹ پہ آپ کو بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے لیکن امان آنے کے لیے ایسا نہیں ہے تو کبھی بھی جو ہے اس طرح ماں سوچیں کہ امان آنے کے لیے بھی وہی قوانین ہے ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہے امان میں انٹر کے ڈیفرنٹ ہے دبائی میں ڈیفرنٹ ہے سعودی میں ڈیفرنٹ ہے دیگر کنٹریز میں ڈیفرنٹ ہے باقی یکم اکتوبر سے جو ہے اگلے جمعے سے جو ہے پاکستان جانے کے لیے بھی کرونا کی ویکسین کی دو روز لازمی ہو جائیں گی سو جیسے وہ کنفرمیشن آتی ہے کہ واقعہ ہی دو روز والوں کو اجازت دی جائے گی یا ایک والوں کو بھی اجازت ہوگی ان کے لیے ایک آئی کنڈیشن ہوتے ہیں جس طرح امان میں ہے کہ ایک والوں کو لیے جہاں کرونا کا ٹیس بھی ائرپورٹ پہ ہوگا اور دوسرا کہا کہ سات دن کورنٹائن ہے جن کو دو لگی ہیں ان کے لیے نہیں اس سے مطلق جیسے انسی او سی پاکستان کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کنفرم کرتے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا خیار رکھئے ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے مزاک اللہ اللہ حافظ